نیشنل کوارڈینیشن کمیٹی کے فیصلوں کے بارے میں آپ کو بتایا تھا جس کا بنیادی نکتہ یہ تھا کہ اس وقت کی جو سخت اقدامات ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے جس کو عرف عام میں لاکڈاؤن کہتے ہیں یہ چودہ اپریل تک جاری رہے گا اور اس دوران مستقل ہم صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور جیسے جیسے دن گزرتے جائیں گے اس کے بارے میں مزید ریویو کے بعد مناسب فیصلے کیے جائیں گے میں آپ کے سامنے کچھ اب پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جمع شدہ اداد و شمار پر مبنی ایک اپ ڈیٹ رکھنے لگاؤں اور پھر آخر میں آپ کو ایک اہم انیشیٹیف کے بارے میں بتاؤں گا تو عالمی سطح پیتو جی اب یہ بات تقریباً بہت آگے چلی گئی ہے ایک ملین کنفرمڈ کیسز کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اس وقت ٹو بی پریسائز نائن ہنڈرڈ تھرٹی سیون تھاؤزنڈ کیسز ہیں اس سے زیادہ اور تقریباً سنتالیس ہزار سے زیادہ لوگ بدقسمتی سے اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں لیکن اسی صورتحال میں یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ ایک لاکھ پچانمے ہزار یعنی کہ تقریباً دو لاکھ افراد جو ہیں وہ مکمل طور پر سیتیاب ہو چکی ہیں یہ اکیس فیصد بنتا ہے پاکستان میں جو ہمارے پاس آج کنفرمڈ کیسز ہیں اس وقت وہ دو ہزار دو سو اکانوے ہیں اور پچھلے چوبیس گھنٹوں میں ان کے اندر دو سو باون کنفرمڈ کیسز کا اضافہ ہوا ہے دو ہزار دو سو اکانوے جو کنفرمڈ پیشنٹس ہیں کرونا وائرس کے ان کا ڈسٹریبیوشن کچھ اس طریقے سے ہے ازاد جمہو اور کشمیر ناؤ بلوچستان 169 گلگت پلتستان 187 اسلام آباد 62 کے پی 276 پنجاب 845 اور سند 743 جس طرح میں کہتا رہا ہوں اب آہستہ آہستہ ریکورڈ پیشنٹس کی جو تعداد ہے ان میں بھی بتدریج اضافہ ہو رہا ہے اب تک کے اداد و شمار کے مطابق 107 افراد جو ہیں پیشنٹس جو ہیں مختلف پاکستان کے حصوں میں وہ مکمل طور پر صحتیاب ہو چکے ہیں اور ایس وی سپیک ایک ہزار سولہ افراد جو ہیں وہ مختلف ہاؤسپٹلز کے اندر داخل ہیں کرونا وائرس میں مبتلا اور ان میں سے صرف ناؤں جو ہیں وہ وینٹی لیٹرز کے اوپر ہیں یعنی کہ ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے پاکستان کے مختلف حصوں میں جو ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں ابھی تک وہ ان کی تعداد اکتیس ہو گئی ہے اور مختلف پیرنٹائنز کے اندر 8656 افراد ہیں جن میں سے پانچ ہزار چھے سو چونتیس افراد کے ٹیسٹ بھی ہو چکے ہیں اور ان میں سے بیس فیصد جو ہیں آٹھ ہزار چھے سو چھپن میں سے یہ پوزیٹیو ہیں جن کی کے ایبسولوٹ نمبر جو ہیں ان میں اگر بات کریں تو ایک ہزار ایک سو بائیس لوگ جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں ان میں سے تو دوسرے لفظوں میں اسی فیصد کوئرنٹائن میں جو لوگ ہیں وہ نیگٹیو ثابت ہو چکے ہیں اچھا جی میں اب آپ سے ایک انیشیٹیو کی بات کرنا چاہتا ہوں کچھ روز پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی کہ کس طرح ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ایک کال فر پروپوزل جو ہے انویشن کے حوالے سے وہ لانچ کی تھی اس کا بنیادی مرکز جو تھا وہ یہ تھا کہ یونیورسٹیز ٹیکنیشنز یا ریسرچرز جو ہیں انفرادی طور پہ بھی اور ادارے کی سطح پہ بھی ان آپ اپنی پروپوزلز جو ہیں وہ دے سکتے ہیں کرونا وائرس ڈیزیز کے جو چیلنجز ہیں ان کے حل کے حوالے سے اسی طرح کا ایک نیا انیشیٹیو آج ہم نے لانچ کیا ہے اور یہ جو لانچ ہے یہ پاکستان میں منسٹری آف ہیلتھ نے تعاون کیا ہے ایک نیشنل انکیوبیشن سینٹر نام کا ادارہ ہے پاکستان میں جو کہ بڑا زبدست کچھ عرصے سے کام کر رہا ہے مختلف سیکٹرز میں یہ ینگ لوگوں کو یا سٹارٹ اپ بزنسز جو ہیں ان کو یہ انوائٹ کرتا ہے ان کی طرف سے پروپوزلز اور ان کو پھر سپورٹ کرتا ہے ایک لگے بندے سسٹم کے مطابق جس میں ایک طرح سے کمپیٹیشن ہوتا ہے اور جن کے آئیڈیاز زیادہ اچھے ہوتے ہیں ان کو منتحب کر لیا جاتا ہے اور ان کو پھر سپورٹ کیا جاتا ہے کرونا وائرس کی صورتحال کے پیش نظر پاکستان انکیوبیشن سینٹر نے ایک نیا انیشیٹیو لیا ہے اور وزارت سہت ان کی پارٹنر ہے اس میں لیکن ہمارے علاوہ اکیس دوسرے ادارے ہیں جس میں مختلف کامپنیز ہیں جو اقوام متحدہ کے مختلف ادارے ہیں پاکستان میں وہ اور چند ایک دوسرے ادارے تو یہ ان ٹوٹل تقریباً تئیس اداروں نے مل کے ایک انیشیٹیو لیا ہے جس کا نام ہے حیکہ تھون اور یہ بیسیکلی یہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا مختصر سا بتا دیتا ہوں کہ اس میں بارہ اپریل تک ایک اوپن کیا گیا ہے سسٹم کے جس میں اگر پاکستان میں آپ رہتے ہیں یا پاکستانی ہیں اور برونے ملک رہتے ہیں اور آپ کے ذہن میں کوئی ایک ایسا آئیڈیا ہے کہ جس کے تحت پاکستان کو درپیش موجودہ چیلنج جو ہے کرونا وائرس کے حوالے سے اس کے کسی پہلو کو بھی اگر آپ حل کرنے کے لیے یا اس میں بہتری لانے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے چاہے وہ کسی پروڈکٹ کی صورت میں ہے چاہے وہ کسی سروس کی صورت میں ہے چاہے وہ کسی پروسس کی صورت میں ہے چاہے وہ کوئی نئی تحقیق ہے یا کوئی ایسا آہ خیال ہے کہ جس میں آپ کا آپ کے مطابق اگر اس کو تھوڑی سی سپورٹ ملے تو وہ کرونا وائرس کی جو صورتحال ہے پاکستان میں اس کو حل کرنے میں کسی نہ کسی پہلو سے مددگار ثابت ہو سکتا ہے تو پھر یہ آپ کے لیے ایک موقع ہے اور اس میں جو کال دی گئی ہے اس میں کچھ ایریاز ایڈنٹیفائی بھی کیے گئے ہیں کچھ ایریاز کی شناخت کی گئی ہے کہ اگر ان ایریاز کے اندر آپ کے پاس کوئی اچھا ایڈیا ہے تو آپ ہمیں لکھ کے بیجیں میں آپ کو پھر تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں کہ پھر آپ جب لکھ کے بیجیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ایک اندیا دینے کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کن کن ایریاز میں خاص طور پر ضرورت ہے نئے آئیڈیاز کی اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ کرونا وائرس کے حوالے سے مستند قسم کی معلومات کہاں سے حاصل کی جا سکتی ہیں اور کیسے بہتر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہیں اس میں یہ بھی شامل ہے کہ جو غلط معلومات کرونا وائرس کے حوالے سے سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں ان سے کیسے چھٹکارہ پایا جائے اور یہ تفریق کیسی کی جائے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی آئیڈیا ہے تو آپ بھیج سکتے ہیں سپلائی چین چاہے وہ خوراک کے حوالے سے میڈیسنز کے حوالے سے یا روز مرا کے دیگر اشیاء جو ضروری ہیں ان کے حوالے سے اگر آپ کوئی آئیڈیا پیش کرنا چاہیں کہ کیسے سپلائی چینز کو بہتر کیا جا سکتا ہے تو آپ دے سکتے ہیں اپنی صفائی سترائی کے حوالے سے ہائیڈین اور جو مختلف سینٹائزرز اور جو ہم کہتے ہیں کہ اپنی ستھوں کو صاف کریں اپنے ہاتھ دویں اس سلسلے میں اگر آپ کوئی آئیڈیا تو وہ آپ دے سکتے ہیں پھر اپنے گھروں اور شہروں کو صاف رکھنے کے حوالے سے اگر آپ کوئی آئیڈیا تو آپ وہ دے سکتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے اور خاص طور پر ہمارے جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو ہم ماسک یا گانز یا گلوز یا گاؤگلز جو یوز کرتے ہیں ان کی بہتر فراہمی ان کی کوالٹی ان کی دستیابی کے حوالے سے اگر آپ کچھ آئیڈیاز رکھتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں پھر جو ہمارے ہستالوں میں مریضوں کا جو بہت زیادہ رش رہتا ہے اور بوجھ رہتا ہے اور خاص طور پر کرونا وائرس کے زمانے میں چونکہ بہت لوگوں کو اگر زکام بھی لگا ہو تو ان کو شک پڑ جاتا ہے تو وہ ہستالوں کی طرف دوڑتے ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے بڑا بہترین کوئی نیا آئیڈیا ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں ٹیسٹنگ کے حوالے سے مریضوں کی دیکھ بال کے حوالے سے آہ جو مریض ثابت ہو جاتے ہیں ان کے کانٹیکٹس کی ٹریسنگ کے حوالے سے آہ اور گھر سے کام کرنے کے حوالے سے اور آہ جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں ان کی فلاہ و بہبود کے حوالے سے جو دن رات آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں تو یہ وہ کچھ ایریاز ہیں آہ لیکن یہ کچھ انڈیکیٹیو ایریاز ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے باہر کوئی اگر کوئی آئیڈیا ہے آپ کا آہ کوئی ایسا پہلو جو اس میں اس فہرس میں تو شامل نہیں ہیں لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو آپ کے نزدیک وہ بہت اہم ہے تو آہ آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ چاہتے تھے کہ وہ آئیڈیا جو ہے اس کو ڈیویلپ کیا جائے اس کے لیے آپ کو کچھ پیسے کی ضرورت ہے آپ کو اس کے لیے کچھ رہنمائی کی ضرورت ہے اور آپ کو اس کے لیے کچھ اپنے جیسے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو آپ کے ساتھ مل کے اس آئیڈیا کو فردر ڈیویلپ کرنے میں آپ کی مدد کر سکیں تو آپ آہ اپنا آئیڈیا لکھ کے بھیجئے اور میں آپ کے سامنے اب یہ رکھنے لگا ہوں آہ ایک ویب سائٹ آہ جہاں پہ آپ کو اس اس حوالے سے مزید انفرمیشن مل سکتی ہے آہ اور آپ وہاں پہ اپنے یہ آئیڈیا بھیج سکتے ہیں آہ اس آہ ویب سائٹ کا جی پورا جو ایڈریس ہے وہ یہ ہے نائی سی پاکستان پی اے کے آئی ایس ٹی اے این نائی سی پاکستان ڈاٹ پی کے سلیش ہیکا تھون ایچ اے سی کے اے ٹی اے ایچ او این آج میں کسی وقت اس کے اوپر ایک ٹویٹ بھی کروں گا تاکہ آپ کو بالکل درست ایڈریس جو ہے میسر ہو اور تاکہ آپ اپنے جو آئیڈیاز ہیں وہ اس کے اوپر بھیج سکیں اس کی جو ڈیڈ لائن ہے وہ بارہ تاریخ ہے آہ تیرہ سے چودہ اپریل تک آہ جو آپ سے آپ کے جو ہمیں آئیڈیاز ملیں گے ان کی سکروٹنی ہوگی ان کی شارٹ لسٹنگ ہوگی آہ اور آہ پندرہ کو جو آپ کے منتخب شدہ آہ آئیڈیاز ہیں ان کے بارے میں آپ کو انفارم کیا جائے گا آہ سترہ سے انیس آہ آہ اپریل میں اپریل تک آپ کو پھر آہ سائن کیے جائیں گے منٹرز کے جو آپ کے ساتھ مل کے آپ کو تھوڑی سی گائیڈنس بھی دیں گے اور آپ کو مزید اپنے آئیڈیا کو تھوڑا سا ڈیویلپ کرنے کی آہ میں مدد کریں گے اور بائیس اپریل کو جو فائنل شارٹ لسٹڈ لسٹ ہے اس کو ناؤس کر دیا جائے گا اور اس کے بعد آپ کو پھر ایک سسٹم کے تحت آپ کو رہنمائی بھی دی جائے گی ان سیلیکٹڈ آئیڈیاز کو اور جہاں جہاں معاشی مدد کی ضرورت ہے وہ بھی کی جائے گی اگر آپ کو اپنے آئیڈیاز ڈیویلپ کرنے کے لیے دفاتر کی یا مزید ٹیکنالوجی کی آئی ٹی کی اگر آپ کو ضرورت ہے وہ فراہم کی جائے گی اور پھر آپ کو ان آئیڈیاز کو فردر آپ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے کہا جائے گا اور اصل فائنل مقصد یہ ہے کہ ان آئیڈیاز کو اتنا ڈیویلپ کر لیا جائے اور ان کی جو اہمیت اور اثریت ہے اس کو ثابت کر لیا جائے تاکہ پھر اس کو قومی سطح پہ پھلایا جا سکے ایک سسٹم کے مطابق سکیل اپ اس کو کیا جا سکے اور تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں میں ایک دفعہ دوبارہ اس کی ویب سائٹ بتا دیتا ہوں نائی سی پاکستان ڈاٹ پی کے سلیش ایچ اے سی کے اے ٹی ایچ او این ہیک اتھا ہون تو اسی کے ساتھ آج کا اپ ڈیٹ ہتم ہوا پاکستان پاہندہ بات باوین خصوصی صحت میڈیا سے بات کر رہے ہیں